آپ تھکے ہارے ہوں تو آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں چھوٹا سا کام آپ کو پہاڑ نظر آئے گا تک اپنا جوٹا پہننا بھی مصیبت نظر آئے گا جسمانی طور پر آپ کمزور ہوں تو کیا ہوتا ہے کوئی بھی جسمانی مشکت سخت مشکل نظر آتی روحانی طور پر کمزور ہو تو کوئی بھی نیک کام سخت مشکل نظر آتا ہے اس لئے اپنی دعاوں میں ایک دعا خاص طور پر شامل کر لیں قبولیت کے عوقات میں کہ یا اللہ مجھے جسمانی اور روحانی صحت اور قوت عطا کر جسمانی قوت ہوگی تو روحانی قوت حاصل ہو سکے گی اور بہتر عمل کر سکیں گے اور روحانی قوت ہوگی تو آپ عبادت کے لئے جسمانی مشکت پر اٹھا سکیں گے اور یہ چیز اس دن سے مجھے بہت زیادہ احساس ہوئی ہے جب وہ آیت پڑی تھی کہ اُلُو الْعَيْدِ وَالْعَبْسَار پیغمبروں کی صفت اللہ نے بیان کی تھی اُلُو الْعَيْدِ وَالْعَبْسَار صرف ٹیلنٹ نہیں بلکہ جسمانی قوت بھی ہنرمند ہاتھوں والے ہاتھ قوت کی علامت ہوتا ہے قویل لوگ اس دفعہ جب میں عمرہ کرنے کے لئے نہیں ہوں تو مجھے بہت زیادہ اس بات کا احساس ہوگی کہ اللہ کی عبادت کے لئے جسمانی قوت کی کس قدر ضرورت ہے ورنہ طواف صرف طواف اور سائی اور نمازیں اور نمازوں کے لئے پانچ وقت مسجد میں آنا اور جانا اور بھاگ دوڑ اگر آپ کی جسمانی قوتی کا کچھ کرنے کے قابل میں بیکار ہیں آپ اور زیادہ قدر ہوئی کہ کس قدر ضروری ہے سواب کمانے کے لئے بھی اور اس میں سوچتے تھے کہ اتنے شدید موسم میں صحابہ اکرام اتنی دور دور کا سفر کرتے تھے تبوک مدینہ سے تقریباً چھ سات سو کلومیٹر دور ہے میں پیچھے صورت پیوہ میں آپ پڑھ چکے کس طرح نکلے ہوگے کیا کیا ہوگا ہم جیسے کہ بہوشی ہو کے گر جاتے دوسروں پلی مسئیبت اپنے جسم کی بھی قدر کریں اور اس کا بھی حق دے اور اس کا بھی خیال رکھیں تاکہ زیادہ قوت کے ساتھ زیادہ بہتر کام کر سکیں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اگر آپ بیمار ہیں آپ کسی کی خدمت نہیں کر سکتے اچھا عموماً ہمارے ہیں عبادت صرف مماز روزے اور چند تبلیغ درست دینا بیٹھ کے کرسی فیسی کو سمجھے جاتا ہے حالانکہ کسی کی خدمت کرنا وہ بھی عبادت ہے تو آپ کیسے خدمت کریں گے اگر آپ نے جان ہی نہیں مثلا آپ ایک ایپل کو دیکھتے ہیں بظاہر وہ آپ کو ایک ایپل نظر آتا ہے لیکن اس ایپل کے بننے میں کتنی قوتیں درکار ہوتی ہیں کتنی چیزیں کام آتی ہیں پھر آپ کی پلیٹ میں ایپل آتا ہے یہ اچانک اوپر سے نہیں گرا آسمان سے حالانکہ اللہ تعالی چاہتا تو زمین سے اگانے کی وجہ آسمان سے بارش برزا دیتا من سلوہ کی طرح زمین سے نکالا یہ ایک نشانی اللہ کی کہ کتنی قوتوں نے مل کے کام چاہ پھر یہ بات بنی تو نیک عمل بھی ایک ایپل کی طرح ہے اس کے لیے بہت ساری چیزیں گوسے سے ریلیٹڈ ہیں وہ ساری چیزیں پورا نیٹ ورک ہوگا تو آپ ایک اچھا کام کر سکیں گے صرف تمنا اور عرضوں سے بات نہیں بنے گی تو برائی سے بچنے کے لیے بھی قوت چاہیے ایمان کی قوت چاہیے اور جب برائی سے بچیں گے تو برائی کے برے انجام سے بھی بچائیں گے کی کر بو کر عام نہیں کاٹے جا سکتے